اسلام علیکم بچوں آج ہم برعاظموں کے بارے میں اور بہرعاظموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم انگلیش میں کہیں گے تو کہتے ہیں کانٹیننٹس اور جو اوشنس ہے ہمارے ان کے مطالق معلومات حاصل کریں گے ہم لوگ تو کانٹیننٹس کتنے ہیں یہ آپ لوگ کو پتہ رہنا چاہیے اور اوشنس کتنے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ رہنا چاہیے یہاں پر آپ لوگ کو سب نظر آ رہا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں برعاظموں کے بارے میں یعنی کانٹیننٹس کے بارے میں تو یہاں پر سات برعاظم ہیں بر کا مطلب ہوتا ہے زمین اور آزم کا مطلب ہوتا ہے بڑا تو زمین کے بڑے ٹکڑوں کو برعاظم کہا جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ نام دیکھ سکتے ہیں ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اسی طرح یہاں پر نیچے ہے انٹارکٹیکہ اسی طرح آسٹریلیا ہے یہاں پر تو یہ ہمارے برعاظم ہیں انہیں کانٹیننٹس کہتے ہیں اب سب سے بڑا کونسا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے بڑا جو کانٹیننٹس ہے ہمارا وہ ہے ایشیا ایشیا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح افریقہ دو نمبر پر آتا ہے اور افریقہ کے بعد آتا ہے ہمارا نورت امریکہ نورت امریکہ یعنی شمالی امریکہ اس کے بعد نورت امریکہ کے بعد ساؤت امریکہ آئے گا یعنی جنوبی امریکہ جنوبی امریکہ کے بعد انٹارکٹیکہ بڑا ہے انٹارکٹیکہ کے بعد یورپ آپ لوگ یہاں پر یورپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اتنا جو ہے تو پورا یورپ کا حصہ آتا ہے یہ یورپ ہے اور یورپ کے بعد جو لاسٹ میں سب سے چھوٹا ہمارا بریاظم ہے وہ ہے آسٹریلیا تو اس طریقے سے یہ ہمارے ٹوٹل سات بریاظم ہے سیون کانٹیننٹس ہے اب ان کے علاوہ بھی یہاں پر جو اوشنس ہے ہمارے وہ ہمارے ہے وہ پانچ ہے پانچ بڑے جو سمندر ہے بہر ہے وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں پہلا یہاں پر جو سب سے بڑا آئے گا وہ ہے بہرول کاہل بہرول کاہل کو انگلیش میں پیسیفک اوشن کہا جاتا ہے اور یہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف جائے تو یہاں پر بہرول کاہل اور یہاں پر بہرول کاہل نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو دنیا گول ہے اور اس کے یہاں پر ہم لوگوں نے اسے ایک ستے پر بتایا ہے ایک پلین سپاٹ جگہ پر بتایا ہے نقشے کے اندر تو اس لئے دونوں طرف جائے تو اس کو دکھائی دے رہا ہے وہ ملا ہوا ہے اسی طرح دوسرا جو بڑا ہے بہرول کاہل سے مطلب چھوٹا وہ ہے اٹلانٹک اوشن تو اٹلانٹک اوشن کو یہاں پر اردو میں بہر اوکیانوس کہا جاتا ہے یا آپ لوگ یہاں پر یہ پورا حصہ جو ہے تو یہ اس سمندر کا اس بہر کا جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر انڈیا نوشن دیا گیا ہے آپ لوگ کو سامنے نظر آ رہا ہے بہر ہند ہمارے ہندوستان کے نیچے یہ اس کا حصہ ہے اس کے بعد ساؤتھر نوشن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ یعنی نیچے کا جو انٹارکٹکہ کے پاس کا جو حصہ ہے یہ والا حصہ جو ہے تو ساؤتھر نوشن پر جائے گا اور آخری جو ہمارا ہے وہ ہے بہر آرکٹک اوپر کا حصہ بلکل اوپر جو بہر آرکٹک آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ والا حصہ جو ہے تو اس کے اندر شامل ہے تو اس طریقے سے پانچ بہر اور سات بر سات برعظم اور پانچ بہر آزموں کی انفورمیشن آپ لوگ کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ کہاں پر کون سا برعظم ہے کہاں پر کون سا بہر آزم ہے اور انہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے سامنے آپ پر موجود ہیں